بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہر رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جس ملک میں ہو جس شہر میں ہو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین سپیشل شاہی دیغی دلیم سکا رہی ہوں اچھا یہ آپ گوش لے لیے گا دو کلو بڑے بوٹے صاف روکھا گوش لیے گا اچھا اس کے اندر ہڈی جو میں نے لی ہے الگ سے دلوائی ہے آدھا کلو اچھا پیاس لے لیے گا آدھا کلو تیل لے لیے گا دو کب بھر کے اور دہی آدھا پاؤ ادرگ لسن چھ بڑے کھانے کے چمچے کیونکہ اس کے اندر ادرگ لسن زیادہ دلتا ہے اچھا یہ جو ہے میں آپ کو یہ جو ریسپی یہ بتا رہی ہوں نا یہ دو کلو کے دلیم کی ہے تو اس لئے یہ حلیمیں بنائیں گے اس کا کورما ہے اور یہ دالے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ آدھا کلو ہے گہوں ہیں اور آدھا کلو ہی چنے کی دال اور ایک پاؤ میں نے جو لیے اور یہ تھوڑی تھوڑی دالے ہیں جو ہے ماش کی دال تھوڑے سے چامل تھوڑے اسی موں کی دال دھولیوی ہے اور تھوڑی مسور کی دالے یہ چار دالے چھوٹی دالے یہ تقریباً میں نے جو ان دالوں کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے آپ بھی گوئیں گے تو یہ بہت سوفٹ ہو جائیں گی اچھا پہلے ان کو صاف کر لیے گا اور پھر ان کو دیکھ لیے گا کوئی کنکر نہ ہو کوئی چھلکے نہ ہو تو ان کو پہلے تین چار پانی سے اس کو دھولیں اور پھر تین چار گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھ لیں صحیح ہے اور میں نے یہ ایک پتیلہ لیا ہے پتیلہ جو آپ ذرا لیے گا بڑا جس کے اندر آرام سے ہم نے جو اہلیم گوٹیں گے تو وہ اس کے اندر جب دالیں دالیں گے تو ساری دالیں پھولتی ہیں اچھا یہ میں نے نا کورمی کی جو پیاس ایک پتیرہ بڑا لے لیے گا اور جو میں نے آدھا کلو پیاس لیتی نا اس کو اس کے اندر گولڈن براؤن کر لیے گا صحیح ہے جیسے کورمی کی ہم پیاس کرتے نا اسی طرح کی اور جو یہ جس تیل میں میں نے یہ پیاس فرائی کری تھی تو اسی تیل میں یہ میں نے پہلے گوشت کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے آپ کو گوشت یہ بڑے بڑے نا پہلے اس کو گوشت کو فرائی کرے گا اسی تیل میں جس میں میں نے پیاس فرائی کری تھی پیاس نکال لیے پھر میں نے بڑے بوٹے دال کے پھر میں نے اس کو فرائی کرا پھر میں نے ہڈیاں دال کے بھونی ہے اچھا یہ گرم مسالہ ہے نا اچھا میں بھی آپ کو بتاتی ہی جو مسالہ حلیم کا جو بنے گا نا وہ میں بھی بتاتی ہوں اس کے اندر پھر آپ گوشت دال کے ہڈیاں دال کے بھون کے پھر اس کے اندر آپ یہ ادرک رسن جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا چھے بڑے چمچے کھانے کے بوٹ دال دیں اس کو بھی اچھی طرح بھونے پھر اس کے بعد جو یہ مسالہ ہے نا جو میں نے اس کا حلیم کورمے کا مسالہ ہے اس میں بڑی علاچی ہیں دو بڑی عدد یہ چھوٹی علاچی ہیں آٹھ عدد دال چینی کے دو بڑے ٹکڑے ہیں کالی مرچے ہیں بیس عدد لونگے ہیں بیس عدد بادیان کے پھول ہیں دو عدد جائفل جواتری آدھی آدھی چمچہ لے لیے گا صحیح ہے یہ خوشبو کی اور صفیض زیرہ دو کھانے کے چمچے تیز پاک ان کو ثابت رکھنا ہے لال مرچے چھے کھانے کے چمچے میں اپنے دو کلو کے حساب سے بتا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے مرچے کر لیے گا جو آپ کے گھر میں جتنی کھائی جاتی ہے پیساوہ دنیا دو کھانے کے چمچے صحیح ہے نمک حسبز آئے کا میں نے اس میں چار کھانے کے چمچے دالے اچھے یہ سارے گرم مسالے آپ جو نا پیس لیے گا صرف تیز پتے کے لاوہ پھر اچھی طرح اس کو بھون کے جب آپ دیکھیں نا ادرک لکسن بھی دال دیا اور یہ جو میں نے پیساوہ جو پورا گرم مسالہ ہے نا وہ پیس کے اس میں دال کے پھر اچھی طرح فرائی کریں پھر اس کے اندر تقریباً بیس گلاس جو ہے بھر کے اور زیادہ بھی دال دیں کوئی بت لیں کیونکہ ہمیں گوش کو گلانا ہے تو پھر ہم نے اس کے اندر سب چیزیں بھوننے کے بعد بیس گلاس پانی دالا ہے اور ان کو بوائل دیکھیں پھر دھیمی آج پر اس کو گوش گلنے تک گلائیں تقریباً ایک گھنٹہ تو لگے گا گوش گلنے میں لیکن اور سوفٹ کرنے کے لئے ڈیڑھ گھنٹہ بھی کر لیے گا صحیح ہے ادھر آپ کا کورما تیار ہو رہا ہے میری چار گھنٹے ہو گئے تھے دالیں بھیگیوئی ہیں تو یہ آرام سے اگر ٹائم سے زیادہ رکھیں گے تو یہ اچھی پھول جائیں گی اور گلنے میں آسانی ہوگی پتیلہ لیے گا جس کا پیندہ یعنی موٹا پیندے ہو کیونکہ اس کے اندر ہمیں گھوٹنا بھی ہے تو اس کے اندر میں نے پہلے اپنے پتیلے کو دھولیا تھا پہ خوش کرا پھر اس کے اندر میں نے دو چمچے تیل کے لے لیے تھے اور اس کے اندر میں نے جو پیاس فرائی کری تھی نا تو اس میں سے پہلے فرائی کرنے سے پہلے دو چمچے میں نے پیاس نکال دی تھی کیونکہ میں اس کو تھوڑی سی فرائی کروں گا اچھا یہ جو عمل کرتے ہیں نا ہم جو کام کریں گے اس سے جو آپ کا دلی میں نا وہ پہنے میں نہیں لگے گا اس لئے آپ تیل تھوڑا دال کے پیاس ہلکی سی براؤنگ کر کے پھر میں نے اس کے اندر تقریباً بیس گلاس پانی دالے ہیں اس کے اندر بھی آپ اسی طرح دالیے گا اچھا پھر آپ نے نا اس کے اندر حلدی لینی ہے اچھا اس کے اندر جو ہم حلدی دالیں گے نا تین کھانے کے چمچے حلدی دالیں گے پھر اس کو ہم اچھی طرح پہلے بوائل کریں گے پھر جب بوائل آنے لگے تو پھر ہم جتنی بھی دالیں ہیں نا گیوں جو اور کیا کہتے ہیں چنی کی دال یہ تینوں دالیں اس کے اندر دال دیں گے اچھا یہ جو میں نے چھوٹی دالیں نا تو یہ جلدی گل جاتی تو اس کو میں نے الگ پتیلی میں ٹائم کی بچت کے لیے میں نے اس کو الگ گلا لیا تھا یہ چاروں دالیں نا جب اس کو الگ پتیلی میں میں نے گلا لیا تھا اور اس کو سائٹ میں رکھ دیا تھا اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی نا جو بڑی دالیں ہیں اور کیونکہ یہ چھوٹی دالیں ہوتے ہیں جلدی گل جاتی ہے چنی کی دال یہ گیا ہوں جو گلنے میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے میں ان تین کو الگ گلا ہوں گی اور یہ جو میں نے تین دالیں ہیں ان کو چار دالیں سوری چار دالوں کو میں الگ گلا ہوں گی الگ پتیلے میں اچھا اب میں نے جو یہ گوش آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا کورما بلکل اچھی طرح تیار ہو کیونکہ ہم نے اس کو تو پہلے ہی بھون کے ہم نے سب کچھ کر کے پھر پانی ڈالا تھا اب اتنا پانی رہ گیا ہے جو کہ ایک سمجھ لیں اس کی گری بھی ہے اچھا اب یہ ساری ڈالیں جو میں نے گیوں جو اور چنی کی ڈال ڈال کے جو میں نے گلا لیا تھا اب یہ بلکل اچھی طرح گل گئی ہے نا تو اب میں اس کو گھوٹے کی مدد سے اس کو میش کر رہی ہوں اچھا میرے ساتھ میرے ہزبینٹ بھی تھے انہوں نے میرے ساتھ گھوٹنے میں مدد کری تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دلیم گھوٹنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ جب یہ اچھا گلا ہوگا نا اور ساری ڈالیں اچھی طرح میش ہو جائیں گی تو بہت لذیذ بنے گا نا یہ دلیم حلیم جو بھی آپ کہہ دیں لیکن ویسے دلیم کہنا چاہیے صحیح ہے نا اور اس کے بعد میرے ہزبینٹ کو گھوٹر لگا رہے ہیں پھر میں نے یہ جو نا جتنا کورمہ تھا وہ سب میں نے اس میں دا دیا تھا گھوٹائی کے ٹائم پر اور یہ میں نے الگ جو ہے بڑے بوٹے میں نے اور ہڈیاں الگ کر دی تھی اور میں نے اس بوٹے کے جو بڑے بڑے رئیشے تھے نا ان کو الگ کر دیا تھے اس سے ٹائم کی بچت بھی ہوتی ہے اور یہ جلدی لچے دار دلیم تیار ہو جاتا ہے صحیح ہے آپ یہ گھوٹے جائیں گھوٹے جائیں دیکھیں اتنا پانی رکھا ہے جب آپ گھوٹیں گے نا تو یہ جو بالکل تھکنس پر آ جائے گا تو آپ یہ گھوٹے جائیے اور میرے ہزبینٹ گھوٹا لگا رہے ہیں اور میں جو یہ ریشے ہیں نا وہ اس کے اندر دالتی جا رہی ہوں اور مکس کرتی جا رہی ہوں کیونکہ جب یہ بڑے پیمانے پر بنتا ہے تو بہت سارے نا لڑکے ہوتے ہیں جب یہ بھار یعنی گیدرنگ ہوتی ہے جب یہ دلیم بنتا ہے تو بہت سارے یعنی میرے شدار بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے بیٹے کے دوست بھی ہوتے ہیں وہ سب گھوٹا لگاتے ہیں لیکن یہ تو میں گھر میں تیار کر رہی تھی تو اس لئے میں نے میری بیٹی نے اور میری بیٹے نے اور زب سے زیادہ میرے ہزبینٹ نے اس میں میری ہیلپ کری گھوٹنے میں کیونکہ اس میں ذرا طاقت لگتی ہے اچھی طرح گل گیا تھا اور پھر میں گھوٹی گئی گھوٹی گئی اور پھر اس کے ریشے بننے شروع ہو گیا اچھا یہ ہرہ مسارہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اندر میں نے پودینہ اور باری کا ادرک لی ہے اور ایک کھانے کا چمچہ گھرہ مسارہ لیا ہے اور ہری مرچے لیے صحیح ہے یہ اندر بھی دلیں گے اور گانش کے لیے بھی اوپر سے دلیم میں گانش بھی کروں گی اچھا یہ جو میں نے پیاس لیے یہ فرائی ہے جو اس کا بھگار میں تیار کر رہی ہوں اچھا یہ میں نے پیاس جو ہے نا فرائی کے لیے ایک پاؤ لیے صحیح ہے اور تیل جو ہے دو کب ہے اچھا یہ آپ گھوٹے جائیں اور یہ ہلکی آج پر ہے نا یعنی میڈیم لو پر یہ نا میں نے دلیم کو رکھا تھا صحیح یہ پک بھی رہا ہے اور میں گھوٹا بھی لگا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا اس کی تھکنس بھی ہوگی اور ریشے بھی بننے شروع ہو جائیں گے جو کہ میں آپ کو گھوٹے گھوٹے دکھا بھی رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہ لچے بننے شروع ہو گئے اچھا ادھر میری پیاس فرائی ہو رہی ہے میری ریسیپی آپ پسند کر رہے ہیں میری ریسیپی زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس بلک میں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشداروں اور فرینڈ میں شیئر کریں اچھا یہ ہے کہ میں نے گھوٹا بھی لگا اچھا میرے ہزمین نے گھوٹا لگا دیا تھا اس کے بعد میں گھوٹا لگا رہی ہو اور ہرہ مسالہ بھی اس میں دالیں جس کے اندر باریک ادھرک بھی میں نے اس کے اندر دال دی ہے پدینہ بھی دال دیا اور ہری مرچے بھی دال دی ہے اور پھر میں گھوٹنا شروع کر دوں گی کیونکہ یہ سب کام جو ہے زیادہ تر اس کا گھوٹنے کا ہوتا ہے کیونکہ گلت ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا اس کا لک بھی لگ رہا ہے نا بہت زبردست یعنی یہ تیار ہوئے اور میں آپ کو بتا دی دیکھیں تھکنس اتنی رکھنی ہے جتنی آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اچھا ابھی یہ پکی رہا ہے پکتے پکتے گھوٹتے پکتے یعنی اس طرح کریں گے تو آپ کا دلیم تھوڑا ٹائم تو لگ رہے تقریبا یہ میرا دلیم جو تیار ہوا تھا تین گھنٹوں میں لوگ تو دیکھیں آپ کو پتا ہے پوری راہ جاک کے یہ بناتے لیکن میں نے ذرا آسانی کے لیے میں نے یہ سب کر رہا تھا اچھا جب میں نے گہوں جو یہ سب گل گئے تھے نا میں نے یہ سٹیپ آپ کو بتایا نہیں تھا تو وہ چارے چاروں کو داروں کو میں نے نا شورٹ کر ریک میں نے کر رہا تھا اسے جوسر ماشین میں ان چھوٹی دالوں کو میں نے گرنڈر کر لیا تھا وہ اس میں مکس کر کے میں نے پھر گھوٹا لگایا تھا شاید میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی صحیح جب میرا یہ دلیم تیار ہو گیا تھا بلکل ریشے ریشے الک ہو گئے تھے بہت گاڑا اور لچھے دار تیار ہو گیا تھا اس کے بعد جو میں نے یہ جو ہڈیاں رکھی تھی نا کور میں سے نکال کے الک وہ میں اس میں مکس کر دوں گی کیونکہ اس میں بھی ایک ارکھ ہوتا ہے اس سے بہت ٹیسٹری نا دلیم میں ذائقہ آ جاتا ہے اچھا یہ پکتا جا رہا ہے اس میں ببل سے آ رہے نا تو اس کا مطلب یہ گاڑا ہو گیا ہے اور بلکل اب اس کو بزورت نہیں ہے اب میں نے بھگار میں سے تھوڑا سے میں نے یہ پیاس اس میں ڈالی ہے اور میں نے فرائے کر کے پیاس نکال دیا اور جتنا بھی میں نے اس کا تیل تھا بھگار کا وہ اس میں ڈال دیا ہے اچھا یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اور یہ میں نے بھر کے ڈال دیا اس سے بہت اچھی اس میں اور خوشبو آ جاتی ہے اور اچھا ذائقہ ہو جاتا ہے اب یہ بلکل دموالی آج میں پک رہا ہے چمچہ چلاتے رہے گا ویسے تو انشاءاللہ دلیم لگے گا نہیں کیونکہ جو میں نے سٹیپ آپ کو پہلے بتایا ہے نا وہ آپ جس طرح اس طرح کریں گی نا تو آپ کا دلیم کبھی بھی آپ کے پہندے پر نہیں لگے گا اور آپ کے پتیلے کا پہندہ میں نے آپ کو بتایا ہے ذرا ہیوی لئے گا صحیح کیونکہ اگر ہم ہلکے پہندے میں مانگائیں گے تو دلیم نیچے لگ سکتا اور آپ کے دلیم میں یعنی جلنے کی سمیل آ جائے گی تو اس لئے آپ خیال کریے گا کہ پتیلے کو یعنی ہیوی والا پہندہ ہونا چاہیے سیئے آپ کا دلیم تیار بلکل ہو گیا یہ دیکھیں رئیش یہ رئیش ہے کتنا زبردست شاہی دلیم تیار ہے اب میں نے بھگار بھی کر دیا ہے گرم مسالہ بھی دال دیا ہے اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یا آپ کو دکھانے کے لئے کہ میں نے یہ دلیم تیار کر دیا دیکھیں کتنا زبردست لگا گرم گرم میں نے تندور کی روٹی بھی منگائی ہے کہ میں جو ہے اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھاؤں گی اور میری فیملی کو بھی بہت مزی کی لگتی ہے گرم گرم روٹی ہو تندور کی اور گرم گرم یہ شاہی دلیم ہو آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین پر کتنے زبردست دیکھیں اتنی تھکنس اگر آپ اور زیادہ رکھ سکتے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں لیکن یہ بلکل میرے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہے اور اگر گوش آپ نے میں نے دو کلو لیا ہے کیونکہ ہم لچے دار بنا رہے تو اس کے اندر برابر کا میں نے گوش لیا اگر آپ کم کرنا چاہتے کر لیں لیکن اتنے لچے نہیں بنیں گے جتنے اس کے اندر بنیں گے کیونکہ جب آپ اتنی سا زبردست دلیم تیار کر رہی ہیں تو آپ اس کے اندر برابر کا گوش دالیں پھر اس کو میں نے گانش کر دیا ایک پلیٹر تیار کریے جس کے اندر میں نے ون پرسن کے لیے ایک پلیٹر تیار کریے جس کے اندر میں نے بھگار کی پیاز دالی ہے ہر پدینہ ہے ہری مرچے ہے بارک ادرک کٹیوی ہے اور اسی ذرہ جس میں ڈش آؤٹ کر رہا میں نے اس کے اندر بھی لیمن کیونکہ لیمن سے بہت اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اس میں سرکہ بھی سرکہ بھی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے اندر چاٹ مسالہ آپ دال دیں اور یہ ادرک ہری مرچیں پدینہ بھگار والی پیاز جو براؤن کر کے میں نے رکھی تھی کریسپی اچھا جب آپ پیاز فرائی کریں تو فرائی کرتے ہیں ٹیم آپ اس کے اندر تھوڑا سا نمک دال دی گا فرائی کرتے وقت پیاز کو اس سے کریسپی ہوتی ہے آپ کی پیاز یہ تقریباً آپ کے پورے دن کریسپی رہ گی اس کو فرائی کر کے اخبار کاغس پر بچھا دیے گا تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور ایکسٹر تیل نکل جائے میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کیونکہ سبسکرائب کریں گے یہ ہمارے لئے ایک انام بھی ہوتا ہے اور توفہ بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر کہ میں نے دستہ خان پر دلیم کی جو ہے ایک پلیٹر تیار کر کے رکھ دیا اور ایک جو میں ڈش میں سرف کر دیا ہے دیکھیں کہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اچھا اس میں جو ہے ہم نے اوپر کے لوازمات بھی دلتے ہیں جس کے اندر سرکہ بھی ہوتا ہے لیمن بھی ہوتا ہے چاڑ مسالہ بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں کالا نمک بھی دال کے کھاتے ہیں وہ بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو دلیم ہوتا ہے اس کے اندر دالے ہوتی ہیں تو یہ نمک کالا نمک جو ہے ہزم بھی کرتا ہے اور ادرا کا یہ سب چیزیں تو اس کے اندر اس کی جان ہوتی ہے صحیح یہی سمجھ لیں اور یہ آپ کا دلیم تیار ہو گیا میرے ہزبینڈ نے یہ جو پلیٹر میں نے تیار کر رہا تھا اس کے اوپر چاڑ مسالہ ڈال لیں اور سرکہ ڈال لیں انشاءاللہ جب آپ بھی بنائیں گے اس دلیم کو تو یہ سپیشل شاہی دلیم تو انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئے گا اور آپ کے فیملی میں بھی جب آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی دعوت ہو گھر میں چھوٹی دعوت ہو یا گھر میں گیدرنگ ہو تو آپ یہ دلیم سپیشل شاہی دلیم بنائیے انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا اور میری ریسیپی کو جو آپ ریسیپی بنائیں دیکھیں میری اسبینڈ نے جو ہے ایک بائٹ لیا ہے کہنے رہے کہ زبردست مزا آ گیا میری اس ریسیپی کو آپ ضرور بنائیے گا اور میجے کومنٹس بوکس میں بتائیے گا آپ کو دلیم کیسے لگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی آپ میری ریسیپی کو ضرور بنائیے گا چلیں ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی